کے بعد دہشتگرد شہزاد فرار گھر سے خودکش جیکٹ اور دستی بم برامت دہشتگرد کے دو بھائی امجد فردوس اور شاہد گرفتار امجد فردوس تھانالور مال میں فرنٹ ڈیسٹ پر ملازم ہے ملزمان کے دائش کے ساتھ رابطوں کا انکشار کالیج اساتیزہ کا چیرنگ کراس پر سات روز سے جاری دھرنا مواخر قوم کے معاماروں سے مذاکرات کے لیے صوبائی وزیر ہائر ایڈیوکیشن چیرنگ کراس پہنچے یاسر ہمائیوں کے اساتیزہ کے ساتھ مذاکرات کامیاب اساتیزہ کے جائز مطالبات پورے کیے جائیں گے اساتیزہ کے مطالبات کی سمری وزیر ایلہ پنجاب کو ارسال کی جائے گی صوبائی وزیر ہائر ایڈیوکیشن راجہ یاسر ہمائیوں کی گفتگو جبکہ صدر پنجاب پروفیسرز این لیکچررز اسوسییشن کا کہنا تھا کہ مطالبات وقت پر پورے نہ ہوئے تو پھر اتجاز کی کال دیں گے پنجاب ایڈیوکیشن فارمڈیشن کے خلاف اتجاز کرنا مہنگا پڑ گیا پیف نے پارٹنر سکولوں کو شوکاوس جاری کر دیئے ڈی ایم ڈی پر کرپشن کے الزامات سات دنوں میں جواب جمع کروانے کا حکم جواب جمع نہ کرانے والوں کے خلاف کر روائی ہوگی آسٹریلیا سے ونڈے سیریز میں شکست کے بعد قومی کرکٹ ٹیم وطن واپس پہنچ گئی قومی ٹیم غیر ملکی پرواز ای کے چھے دو دو کے ذریعے دبائے سے لاہور پہنچی قومی کرکٹ ٹیم کو آسٹریلیا کے خلاف پانچ ونڈے میچز میں شکست کا سامنا کرنا پڑا عمر اکمل محمد آمیر امام الحق قابد علی قومی ٹیم کے کوچ میکی آرثر اور عوام کو پانی میں ڈبونے کا منصوبہ واسا کا پانی کے بلوں میں ستانوے فیصد اضافے کا فیصلہ واسا نے چھ سالہ بزنس منصوبہ تیار کر لیا پہلے سال سینٹالیس جبکہ دوسری اور تیسرے سال پچیس فیصد اضافہ ہوگا تبدیلی سرکار مہنگائی بے شمار غریب عوام پر مہنگائی کے دو بم گرا دیئے پیٹرل اور ڈیزل مہنگا گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ایل پی جی ساڑھے تین روپے فی کلو مہنگی ایک کلو ایل پی جی ایک سو تین تیس روپے پچاس پیسے کلو ہو گئی گھرے لو سلنڈر اکتالیس روپے کی اضافے سے ایک ہزار پانسو چونسٹھ روپے کا ہو گیا کمرشل سلنڈر چھے ہزار اکسٹھ روپے میں ملے گا اوگرہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا آمدری تو میری ابھی تک وہیں کی وہی ہے جو لیٹرلی سے بات ہے اور راہ سوال مہنگائی کا تو مہنگائی تو دن بہ دن بھٹی جا رہی ہے سیلڈی وہیں کی وہی ہے اب میں مارکٹنگ کرتی ہوں پہلے پھر بھی سو روپے میں گزارا جاتا ہے سو روپے لیٹر ہے مجھے ڈیلی کا دو سو روپے پٹرول اب دالنا پڑے گا پہلے میرے سو روپے میں پورا ہو جاتا تھا یہ زیادی کر رہے ہیں عوام سے عوام سے بوٹ لے گے اور ان کو ابھی صدا دے رہے ہیں ووٹوں کی یہ ووٹ تم نے دیئے ہیں تو ان کو صدای دے گی مہنگائی جتنا بڑھتی ہے بڑھتی جائے صبح اٹھیں کم از کم یہ تو میسیج ملے نا کتن خواہ بھی بڑھ گئی آپ کی وہ بڑھتی نہیں ہے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے مشکل میں ہے سب لوگ پیٹرل بم گرنے پر عوام پھٹ پڑے تبدیلی سرکار نے مہنگائی کے سنامی میں ڈبو دیا شہری حکومت سے نالاں پیٹرل کی قیمت 6 روپے کے اضافے سے 98 روپے 83 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہائی سپیڈ ڈیزل بھی 6 روپے مہنگا قیمت 117 روپے 43 پیسے فی لیٹر مقرر قیمتوں میں اضافہ ہائی کوٹ میں چیلنج ڈالر کی بھی انچی اڑان روپے ہلکان اوپن مارکیٹ میں ڈالر ایک روپے 30 پیسے مہنگا 142 روپے 20 پیسے کا ہو گیا سونے کی قیمت 71 ہزار روپے تولہ ہو گئی پیٹرل کی قیمت میں اضافہ نامنظور پاکستان مینی مزدہ اسوسییشن سڑکوں پر بابو سابو چوک سے یتیم خانہ تاکہ تجاجی ریلی حکومت کے خلاف نارے بازی قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ ریلی سیف رافک کا نظام درہم برہم حکومت کو بہت ٹائم دے دیا اب بس اپوزیشن کا صبر ختم حکومت کو ٹاک ٹائم دینے کے لیے سر جوڑ لیے مارڈل ٹاؤن میں شہباز شریف کی زیر صدارت مشتر کا بیٹھ ہے خرشید شاہ کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت حکومت مخالف حکمت عملی مل کر تیار کرنے اور ملک کی مجموعی صورتحال پر بھی تبادل خیال ہم نے نہ کسی سے انارو مانگا ہے نہ مانگیں گے حکوم رانوں کو خود انارو کی ضرورت پڑے گی شاہد خاکان عباسی کی میڈیا سے گفتگو پیٹرولیو مسنوعات کی قیمتوں کا معاملہ قومی اسمبلی میں اٹھانے کا اعلان رانہ سناؤلہ نے کہا ہم حکومت کو پانچ سال دینے کو تیار ہیں کیا ملک متحمل ہو سکتا ہے شیخ رشید روزانہ گھٹیا باتیں کرتے ہیں سابق سپیکر ایاز صادق بولے مہنگائی کا توفان ہے اور تیل کی قیمتوں میں وزید اضافہ کر دیا اسد عمر ٹویٹس میں پیٹرول پچاس روپے لیٹر کرنے کی باتیں کرتے تھے تحریک انصاف کے دو بڑوں کے درمیان اختلافات سامنے آگئے شاہ محمود قریشی نے ترین کو آڑے ہاتھوں لے لیا ترین کے سرکاری اور پارٹی اجلاسوں میں بیٹھنے پر تنقید ترین صاحب ایسا کام نہ کریں کہ مریم اور انگزیب انگلیاں اٹھائیں بیک ڈور پر رہ کر تجاویز دیں جہنگی ترین کا میڈیا کے سامنے شاہ محمود قریشی کو دو ٹوک جواب جہاں جاتا ہوں عمران خان کی مرضی سے جاتا ہوں صرف اور صرف عمران خان کو جواب دے ہوں کسی اور کو لیڈر نہیں مانتا صبح وزیر زراد جہنگی ترین کی حمایت میں میدان میں آگئے جہنگی ترین سے صبح وزیر زراد ملک نومان لنگڑیال کی ملاقات ملک نومان لنگڑیال کہتے ہیں شاہ محمود قریشی کا جہنگی ترین سے متعلق بیان نامناسب ہے ذرائی شعبے میں جہنگی ترین سے رہنمائی ہمارے لیے بڑا عزاز ہے پہلے نا اب بھران پنزاب حکومت کا ایک اور یوٹن پی ٹی آئی نے وزراء کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے وزراء کے ثواب دیدی فنڈز ختم نہ کیے جا سکے تحریک انصاف نے اپنے منشور میں ثواب دیدی فنڈز ختم کرنے کا اعلان کیا تھا نئی نویلی ٹرین کو نظر لگ گئی جنا ایکسپریس پہلے سفر میں ہی جواب دے گئی کی ٹرین کے ریک میں ٹیکنیکل خرابی بھوگیوں میں لگی برتیں بھی بیکار ٹرین چلتے ہی خسارہ بھی شروع جنا ایکسپریس کی چھتر فیصد بھوگیاں خالی صرف چوبیس فیصد مسافروں کو لاہور سے لے کر کاراچی چلی گئی پولیس اور حساس اداروں کا مشترکہ آپریشن جالی خفیہ ایجنسی کے چار ارکان گرفتار ملزمان سے پولیس، حساس اداروں اور میڈیا کے جالی ریسٹنگ کارڈ برامد ایس ایس پی آپریشن مستانصر فیروس کی پولیس لائنز کلا گجر سنگھ میں پریس کانفرنس ملزمان جالی ایجنسی میں بھرتی کا جانسہ دے کر لوگوں کو لوٹتے تھے ایس ایس پی آپریشن عامدن سے زائد اساس اجاد نیب لاہور کی بڑی کارروائی ایس ایس پی جنہ درشد گرفتار جنہ درشد نے دوران ملازمت اپنی اختیارات اور اہدے کے ناجائز استعمال سے کروڑو روپے کے اساسے بنائے نیب ملزم کے اکاؤنٹس میں کروڑو روپے کی غیر معمولی ٹرانزیکشنز پائی گئیں کاسٹرم حکام کی بادامی باق کے علاقے پی کو روڑ پر کارروائی کروڑو روپے معلیت کی اسمگل شدہ ٹائر برامت سامان ایران ترکی اور بھارت سے لائے گیا تھا پولیس شہر میں جرائم پیشہ آناسر کے خلاف سرگرن نوہ کوٹ پولیس نے کارٹروائی کر کے ابباس نامی ملزم گرفتار کر دیا ملزم سے غیر قانونی اسلحہ برامت پولیس نے مقدمہ درج کر کے کارٹروائی کا آغاز کر دیا برث اور ڈیتھ سرٹیفیکیٹ کے نام پر مبینہ کرپشن یونین کانسلز کے سیکرٹریز پر شہریوں سے لاکھوں روپے لینے کا انکشاف پیسے نہ دینے والے شہریوں کو تنگ کیا جانے لگا ریجسٹریشن کے سینکڑوں سرٹیفیکیٹ التوا کا شکار محکمہ لوکل گورنمنٹ کے افسران نے مل بابل دیاتی نمائندوں پر ڈال دیا گرین ٹاؤن کے علاقے مادر ملت روڈ پر سڑک میں شگاف پڑ گیا ٹرافک کی روانی شدید متاثر انتظامیہ کا کوئی اہلکار گڑھے کو بھرنے کے لیے نہ آیا سڑک کے بیچ میں پڑے گڑھے سے حادثے کا خدشہ سیاحت کے فروغ کے حوالے سے گورنر ہاؤس میں آہم اجلاس وفاقی اور صوبائی وزراء کی شرکت مذہبی اور ثقافتی ورثہ کی سیاحت کو فروغ دینے کے لیے ایک عدامات کا جائزہ بابا گرو نانک کے پانچ سو پچاس نے جنم دن کے حوالے سے سکھیاتریوں کو سہولیات دینے پر بھی تبادلہ خیال پی ایچ اے ڈاکٹر فیصل ظہور اور عابد میر کے ہمرا جنا کالونی پار کا دورہ پار کی تزین و عرائش کرنے کی ہدایات نیا اسلم اقبال نے کہا اپنے حلقے کو خوبصورت بنائیں گے بنزاب بھر کے سرکاری سکولوں میں تعلیمی سال کا آغاز لاہور کے سکولوں میں بچوں کو چوبیس لاکھ کتابیں تقسیم کی جائیں گی اساتیزہ کے امتحانی ڈیوٹی پر چلے جانے سے کتابوں کی تقسیم میں مسائل کا سامنا پرائمری اور میڈل کے پیپروں کی ری چیکنگ ہوگی پنجاب اگزیمنیشن کمیشن نے شیڈیول جاری کر دیا یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں الائیوٹ سکول اور ری سورس اکیڈمیا کے زیر احتمام میں ہوں پرنسپل کانفرنس کا انعقاد الائیوٹ سکول عالمی میار تعلیم پر پورا اترنے کے لیے کوشہ ہیں مقاررین اگزیکٹیو ڈائریکٹر پنجاب گروپ آف کالجز پروفیسر سحیل افزر کی بطا اور مہمانے خصوصی شرکت شاہی قلعہ میں موجود دیوار مصوری بحالی کی منتظر دوہزار سولہ سے شروع ہونے والا بحالی کا کام تحال نہ مکمل ثقافتی ورثہ دیکھنے آئے سیاہوں کا مایوسی کا اظہار انتظامیہ بھی خاموش یونیورسٹی آفیب مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کا سترمہ کونوکیشن سات سو انتالیس طلبہ میں ڈگرییاں تقسیم ہونے ہاں طلبہ کو گولڈ میڈلز اور انعامات سے نبازہ گیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی بطور مہمانے خصوصی شرکت بولے پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے نوجوان طلبہ ملک کا قیمتی احساسہ ہیں عزرت مادولال حسین کی ارس کی تقریبات اختتام پذیر منتیں اور مرادیں لیے عقیدت مندوں کی جوک دا جوک حاضری تقریبات اجتماعی دعا کے ساتھ اختتام پذیر خواتین سمیت زائرین کی بڑی تعداد میں شرک اور جیلانی پارک میں قدرت کے حسین رنگوں کی نمائش سرخ و سفید نیلے اور پیلے رنگ کے پھول شہیوں کو اپنی طرف کھینسنے لگے گلے داؤدی کی خوشبو سے فضا معطر